ایک ایسا مہتپون وشے جس پر وپکش نے چرچہ مانگی اور پہلی بی اے سی کی میٹنگ میں ہم نے ستہ پک سے رہتے ہوئے تیہ کیا کہ جو بھی مہتپون مددے وپکش چرچہ کرنا چاہتا ہے ہم اس کے لئے تیار ہے پہلے دن یہ تیہ ہو گیا کہ سب سے پہلے رافیل کے وشے پر چرچہ کی جائے گی کانگریس پارٹی کو بیس دن سے زیادہ سمیں تیاری کے لئے لگ گیا چرچہ کروانے کے لئے اپنے نیتا کو کھڑا کرنے کے لئے اور جب کھڑا بھی کیا تو ایک کنفیوز اور کرپٹ نیتا کو کھڑا کر دیا چرچہ کرنے کے لئے بھی کوئی ماندار نہیں ملا ایک ایسے کنفیوز ویقتی کو جو کرپٹ بھی ہے اور بیل پر باہر بھی ہیں ان کو کھڑا کیا گیا جو دیش میں اپنا ٹیکس آج تک آدھا نہیں کر پائے جو جو کنفیوزن اتنی ہے کہ تھوڑا لیٹ سمجھ اٹھتے ہیں ادھیکشی ادھیکشی کنفیوزن اتنی تھی کنفیوزن اتنی ہے کہ وہ اس حد تک گر گئے کہ جن کے پریوار کہ جن کا پریوار اور پارٹی اس دیش کے پترکاروں کو ایمرجنسی کے سمیں لگام لگا دیتے ہیں کہ وہ سوطنتر لیکھ نہیں لکھ سکتے پارلیمنٹ کی فنکچننگ ہو لوگ تنتر کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں وہ روپ ان میں دیکھنے کو نظر آیا جب وہ سمیتہ پرکاشی ادھیکشی اے این آئی کی ایک ورشت ایڈیٹر سمیتہ پرکاشی ایک مہلہ پترکار ان کے بارے میں اس طرح کی بات کہی گئی جنہوں نے ڈیڑھ گھنٹے تک مہراج آپ کا درد میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا درد میں سمجھ سکتا ہوں ساتھ میں بیٹھ کر بھی آپ کو وہ نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا اب یہاں چلانے سے کچھ نہیں ہوگا اور میں سمجھ سکتا ہوں درد لیکن لیکن اس کنفیوزڈ نیتہ کو اتنا درد ہوا کوئی انہوں نے شاید ایک مہلہ کا انٹرویو پہلے نہیں دیکھا جس سے انٹرویو میں پوچھا گیا آپ کی اپنی ساس کے ساتھ سمبند کیسے تھے کھانے میں کیا کھاتی تھی کہ اس طرح سے دن چریا ہوتی تھی جن سے سوال پوچھے جاتے تھے ارے بھائیہ ارے بھائیہ سمجھ سا کیسا لگا سمجھ سا اچھا تھا شاید وہ ایسے انٹرویوز کو بھول گئے کیا وہ چاہتے تھے کیا وہ چاہتے تھے کہ سمجھتا پرکاش جیوی وہ مہلہ پترکار ان باقی پترکاروں کی طرح ان کی اچھا ہوگی جنہیں سوال پوچھے ہوں گے پہلے کے لوگوں نے کہ آپ کو کونسی ساڑی پہننی پسند ہے یا آپ کے اپنی ساتھ کے ساتھ کیا سمبند تھے لیکن ادھیک جی کیا یہ چاہتے ہیں کہ وہ مہدی جی سے یہ پوچھتے کہ مہدی جی آپ کے اپنی مہتہ جی سے سمبند کیسے ہیں آج سووے ناشتے میں کیا کھایا کیا ایسے سوال پوچھنے چاہیے تھے انہوں نے سارے سوال پوچھے جو دیش ہٹ میں تھے اور جو دیش سے سمبند رکھتے تھے اور ہم ہمیں میں بتا ہی دیتا ہوں پردان منطری جی کو اس ڈیڑھ گھنٹے میں پردان منطری جی نے سب وشیوں کا اتر دیا اور بھارت سہی دشاہ میں چل رہے ہیں اس بات کو بھی کہا ادھیک جی ادھیک جی کنفیوزن اس نیتا کی اتنی تھی کی بیس منٹ بولے اور بیس منٹ میں بیس جھوٹ بول کر چلے گئے جھوٹ پر جھوٹ بول کر چلے گئے اور شام کو ایک پترکار وارتہ کر دی اور پترکار وارتہ میں وہی کیا جو ورشوں سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں وان ٹو کا فور وہاں پہ بھی کر دیا وان ٹو کا فور کر دیا تیسرا سوال پوچھنا بھول گئے تیسرا سوال پوچھنا بھول گئے دھیک جی یہ وان ٹو کا فور کرتے آئے جیتلی جیے کیا کر گئے تھے مسٹر کیوں کی بات کر کے گئے تھے کیوں سے وی تک بہت انتر ہے ابھی بیچ میں آر اور ایس بی آتا ہے اور آج رافیل پر کون پارٹی پرچن کھڑا کرتی ہے کون پریوار پرچن کھڑا کرتا ہے جن کے جن کے آتید ارے کھڑ گے جی آپ کا درد میں سمجھ سکتا